ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ آج آپ کا اپنا بھائی آپ کا دوست آپ کے لیے ایک سپیشل چیز لے کے آئے اپنے ویورز کے لیے یہ ایک مشین ہے جس کا نام ہے پریزیڈیم جیم ٹیسٹر یہ مشین جو ہے یہ ہے تو کوسٹلی مگر میں نے یہ جو مشین خرید دی ہے اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ مجھے نگینوں کا بہت شوک ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں اور انڈیا وغیرہ میں جو نگینیں وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ فیک بکتے ہیں تو یہ مشین جو ہے یہ خاص اس لیے بنائی کی ہے کہ ہم اس مشین کی مدد سے ڈائیمنڈ وغیرہ اور جو ریل جم سٹونز ہیں ہم ان کو چیک کر سکیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس مشین کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا اور تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم اس مشین کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اس مشین کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ گویا وہ چیز اصلی ہے کہ نکلی تو بسم اللہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ مشین چلا کے ایک ٹیٹوریل بنا کے آپ کو پورا دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے اچھا ویورز یہ اس کو میں پلگ ان کر رہا ہوں اس کا اڈاپٹر آپ کے سامنے یہ ہے یہ دیکھیں اور ہم میں مشین کو آن کرنے لگا ہوں بلکل ایک ہو گیا اچھا یہ ویورز اس کا پین ہے یہ کیب اس کی میں نے اتاہ دی تھی پہلی تو اس کو میں پلگ کروں گا اس پین کی مدد سے ہم جو جیم سٹن ہے اس کی سٹرنگ کا پتا چلے گا کہ اس میں کتنی سٹرنگ تھا ٹھیک ہے تو میں ٹیسٹ کرتا ہوں اپنے ہاتھ کی انگوٹھی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں اچھا تو ویورز ہمیں آپ کو اپنی انگوٹھی جو کہ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کرے کیمرہ تو نظر آئے یہ ڈائمنڈ رنگ میں نے پہنی اپنے ہاتھ میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں اسے چیک کر mà کہ켜 جو دائیمنڈ لائیogen میں مہر ہمیں میں کتنی dulu پر Miranda دیکھ کے دخواستے 씨가 میٹھ کو بنائیں یہ میٹر کے اوپر بار سب کر رکھا ہیا ہے یہ واگر آپ کا نگینا ہے اگر تو وہ real��면 ہے تو یہ آپ کا گریل لائن میں وہ گریل لائن کسی رہا ہے اگر آپ کے پاس نالڈ CR اس نیس TerrK سے یہ بھی دائیمنڈ نہیں ہے تو وہ اس گریل لائن سے blower ہی رہے گا اور یہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اتنی سٹینک ٹوپاس کی آتی ہے اتنی روبی کی ہے اتنی ایکوا کی ہے اتنی ایمریلڈ کی ہے اور اگر آپ کے پاس جو نگینہ ہے اگر وہ کانچ وغیرہ کا ہے تو یہ دیکھیں یہ گلاس لکھا ہوا ہے یہ آپ کو یہ بھی منشن کر دے گا کہ یہ گلاس کی ہے جو آپ نگینہ وغیرہ ہیں جو بھی ورائٹی آپ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بسم اللہ کر کے آپ کو میں چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو بیپ کی آواز آتی ہے یہ جب بھی میٹل کے ساتھ اس کی آگے سے پین جو ہے میٹل کے ساتھ ٹچ ہوگی نا تو آپ کو آواز آئے گی بیپ کی اس کا مطلب ہے کہ کسی میٹل کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے کیونکہ یہ نگینہ تھوڑے چھوٹے ہیں تو مجھے ذرا دیان کے ساتھ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹائمنٹ کے اوپر جب پین آتی ہے تو جو اس کی پین ہے میشین کی وہ آپ دیکھیں گرین کو ٹچ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریال ڈائمنٹ ہے اب میں آپ کو ایک فیک ڈائمنٹ یہاں جس کو ہم زرکون کہتے ہیں زرکون بیسیکلی کوئی بھی یعنی کہ ریال جیم نہیں ہے ہم آپ کو وہ چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ گرین تک بلکل ہی نہیں جا رہا یہ ہاف میٹر تک بھی نہیں جا رہا یہ دیکھ رہے ہیں زرکون یہ زرکون جو اکثر ہمیں مارکٹ سے بزار سے کئی لوگ تو اس کا فراڈ بھی کرتے ہیں کہ ڈائمنٹ کہہ کے اس کو بیج دیتے ہیں مگر یہ حقیقت میں زرکون ہے جس کی ویلیو تو ہے مگر بہت کم ہے ڈائمنٹ کے سامنے اس کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے اسی طرح اگر ہم اور بھی اپنے جیمز وغیرہ دیکھنا چاہیں جیسے میں آپ کو اپنے ہاتھ میں میں نے یہ ایک روبی پہنا ہوا ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا روبی ہے اور یہ دیکھیں روبی کی سٹینگ تک یہ پہنچ رہا ہے روبی بلکل یہ یہ میں پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دوبارہ سے ٹچ کر کے ہاں جی یہ جو میرا روبی ہے اس کو میں پھر چیک کرواتا ہوں پین صحیح سے رکھیں یہ 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 روبی تک پہنچ رہی ہے اس کی سٹینگ ہاں جی یہ جو ہے اوریجنل روبی ہے کیونکہ یہ کافی پرانا روبی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ جو میں نے آپ کو چیک کروائیا ہے یہ اس کی حالت کچھ ذرا بھی رفسی ہے اور تھوڑا سا ایسے ہے ویورز میرا خیال ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں آپ کا اپنا دوست رانا شباب آزم پاکہ